اپیل ہے کہ عمران ہاں صاحب کو فوری طور پر حفاظتی تہویل میں لیا جائے اور کسی بنکر میں بند کر دیا جائے وہاں پر کوئی سالتیں دی جائیں ورنہ عمران ہاں کی جان کو خطرہ ہے کیوں خطرہ ہے یقین کر لیں انٹرنیشنل پاکستان کے دشمن جو ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایڈیا ایڈیو پر کھڑی ہوئی ہے کہ کب عمران ہاں کے ساتھ کو آسا ہو اور ہم لوگ اٹھیں یو این ہمیں قرارداد پیش کریں کہ پاکستان ایک دہست گرد ملک ہے یہ ملک ایک ناکام ریاست ہے سیکیورٹی کے والے بھی اس کے ساتھ سے ایٹمی ساتھ سے غیر محفوظ ہیں اور پاکستان پر پبندیاں لگا دی جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوست مہر زفر اکبر زفر ایمدن نیوز پاکستان یوٹیوب چینل سے بہت طرح سے باداظری دے رہا ہوں اور میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی اب بھی کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی عوام نام نیاد جو اب میں نام نیادلی کہوں گا کہ اینکرز آپ کے بڑے بڑے جتنا کھلوار ہمارے ملک سے ہماری نوجوان نسل سے ہماری سیاست سے ہماری ثقافت سے اور ہماری ریاست سے کر رہے ہیں وہ کوئی اور ادارہ نہیں کر رہا لیکن ہماری بدکسمتی یہ ہے کہ ہم جو پرو پاکستانی لوگ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں یا ہم جیسے جو لوگ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ لوگ اس چیز کو امیت نہیں دیتے الحمدللہ میں نے آئی تا جتنے تذیعے لکھے تھے ایٹی پرسنٹ ٹھیک ہوئے اور میں آج یہ تیسری ویڈیو امرانہا صاحب کی جان کو خطرے کے والے سے اپلوڈ کر رہا ہوں پہلی میں نے اپلوڈ کی تھی ان سے عملہ ہونے سے دو سے تین مہینے پہلے کہ امرانہا کی جان کو سخت خطرہ ہے وجہ بھی بتائی تھی پھر ان پر عملہ ہوا اور اب میں پھر کہہ رہا ہوں سیاکس باکس کا یہ میں نے بتایا تھا کہ پھر دور آ رہا ہوں اور میرا حکونتے پاکستان سے مطالبہ ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہا تھا کہ امرانہا کو اکرستار کیا جا چکا ہوگا نہیں کیا جا چکا ہوگا کیونکہ کبھی بلوچستان پولیس ہاتی ہے کبھی کوئی پولیس ہاتی ہے اصل خطرہ اس بات سے ہے کہ جو ایجنڈا بقول اپوزیشن کے یا کچھ لوگوں کے بقول اگر امرانہاں وہ ایجنڈا لے کر آیا تھا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈا پاکستان کی فوج عوام کو آپس میں لڑانے کے لیے اور ان کے واری بھی ساتھ کچھ طرح کے ہیں آر پارٹی میں ایسے لوگ مجود ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے گرگے ہیں بد قسمتی سے اب تو یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ بد قسمتی سے ہمارے دفاعی اداروں میں بھی کچھ ایسے ایلیمنٹ نظر آئے ہیں مبینہ طور پر تو میری گزارس ہی ہے کہ امرانہاں صاحب کو بلکہ دست بستہ اپیل ہے کہ امرانہاں صاحب کو فوری طور پر حفاظتی تحویل میں لیا جائے اور کسی بنکر میں بند کر دیا جائے وہاں پر ان کو ساری سلطے دی جائیں ورنہ امرانہاں کی جانوں کو خطرہ ہے کیوں خطرہ ہے جب محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان آئیں جو نئی نسل ہے آج کہ ان کو پتا چلے جو ابھی اٹھارہ سال کے ہوئی ہیں بیس یا پچیس سال کے جو سیاستدانوں کے پیچھے نائرے لگا رہے ہیں بلا تفریق ماں کہوں گا کوئی نوازری کا دیوانہ ہے کوئی زرداری کا دیوانہ ہے کوئی امرانہاں کا دیوانہ ہے تو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں بینظیر کے ساتھ ایک این اعرو کیا گیا دبائی میں معاہدے ہوئے جس میں انٹرنیس اسٹیبلشمنٹ شامل تھی اور مشرف صاحب شامل تھے ان کو اپنا ایجنڈہ دے کے پاکستان بھیجا گیا لیکن وہ اکشاستدان تھی بادر باپ کی بیٹی تھی بادر عورت تھی اور باز میر تھی جاول ائرپورٹ پہ اتری کراچی میں تو جب لاکھو کا مجمع اس نے دیکھا تو اس نے سوچا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اور ساتھ اس نے توبہ بھی کی اس کے چیرے پر برسنے والا اس وقت نور آپ لوگ نہیں بھول سکتے تو بات یہ ہے کہ انہوں جب عوام کی معبت دیکھی تو اچانک ان کا ضمیر جاگا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی نہیں بات کروں گی میں انٹرنیشن ایجنڈے کی بات نہیں کروں گی میں عوام کی بات کروں گی پھر ایک طرح بڑا ستھان ہے ہوا کہ سینکڑوں لوگ شہیدکار دئیے گئے بی بی پہ عملہ ہوا اس کے بعد بھی بی 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 برائی نہیں ہے وہ ایک بادر خاتون تھی عمران حان کی طرح بج دل نہیں تھی بے نظیر جو کسی بنکر میں چھپ کے بیٹھ جاتی اور نواز علی کی طرح بزدل نہیں تھی کہ جو معاہدے کر کے پہلے بھی دا سال باہر گیا اپنی جان بچا کے اور کیس سے ڈر کے اور پھر اب بلندر میں بیٹھا ہوا ہے میں کسی کا آمینی اس حسدان کا سلام کریں اس حضرت کو بات لمبی ہو جائے گی تو جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات نہ ماننے انہوں نے تھرٹھ دیئے گئے لیکن جب بی بی شہید ہوئیں جن کے ساتھ ہمارے ازلہ کے ہمارے شہر کے ہمارے بہت ہی پیارے دوست چوڑی تکیر کرم کیرہ صاحب جنہوں نے بمبار کو جفی ڈال کے تو سینکر لوگوں کو جان بچائی جو بھی شہید ہو گئی تو بی بیو کا پتا تھا میرے اوپر عملہ ہونا ہے تو کیوں ہوا عملہ کیوں ہوا اس کے پیچھے سازش کیا تھی اس کے پیچھے امریکہ کی کہہ لیں اسرائیل کی کہہ لیں انٹرنیسل ایجنڈا تھا ایک پاکستان آرمی کو اور پاکستان کے عوام کو لڑانے کا لیبیا ایراک کے بعد پاکستان کی باری پھر ایران کی باری ساری دنیا کہہ رہی تھی تباہی کی باری ہے تو اب ہوا یہ کہ دو سے تین گھٹے میں کھرپور روپے کی ملاک جلا دی گئیں لوگ بیرزیر کے باہر رکھ لیں گاڑیاں جلا دی گئیں ملاک جلا دی گئیں اس وقت ایک انسان اٹھا جس کو ہم کھرپور بھی کہتے ہیں جس کو ٹین پرسنٹ بھی کہتے ہیں جس کو ایک بدماش بھی ہم کہتے ہیں اس کا نام تھا آصف حریز زرداری نہ وہ امرانہ تھا نہ وہ نواز شریف تھا وہ کسی آرمی کے جنرائل کا وارث نہیں تھا وہ بٹو شہید اور بیرزیر شہید کی سیاستت کا وارث تھا اور ایک بادر سردار کا بیٹا تھا اس نے اگر ایک اشارہ کیا ہوتا اس امران ہان کی طرح کہ آگ لگا دو تو آج آپ کا ملک خدا نحاستہ قائم نہ ہوتا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوتا اس نے ایک نعرہ لگایا پاکستان خپے پاکستان زندہ باد اور جو بیرزیر کا ایک نعرہ تھا کہ ہم نے دیست گردو سے تعاون نہیں کرنا ہم نے پکڑ دکڑ نہیں کرنی جمہوریت بہترین انتقام ہے ایسا ہی ہوا بات سنیں گو اور سے یہ پوری ویڈیو دیکھیں بیرزیر کو کیوں شہید کیا گیا کہ پاکستان کے عوام غصے میں آئیں گے پہلے سندھ کا وزریعظم ہم نے شہید کیا پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ ہے اب بیرزیر پوٹر پنجاب میں شہید کی گئی اور اسٹیبلشمنٹ ہماری کہ اوپر انگلیاں ہوت رہی تھیں تو پاکستان کے عوام بلاسٹ ہو جائیں گے فالور اور پاکستان میں خانہ جائیں گی شروع ہو جائے گی اب وہ بچ گئے ہیں اب عمران ہاں صاحب جو ایجنڈا لے کے آئے ہیں بقول کچھ لوگوں کے بقول کچھ ترہیہ قائق کے یا بقول فضل الرمان صاحب کے بقول کچھ سیاست دانوں کے اگر وہ لے کے آئے ہیں یا اگر انہیں یہاں پہ کسی سے وعدہ کیا ہے اگر وہ اپنے کاز کو پورا نہیں کر سکے امیشہ پاکستان میں ملے میں گلی میں آپ کی سیسنر بدماث جب کسی گھنڈے بدماث کو قرائے کے قاتل کو بہیتے ہیں جب وہ نقام ہو جاتا ہے اس کو مار دیتے ہیں یا مروانے والے کو بعد میں مار دیتے ہیں پاکستان کی پاکستان کی تریخ بتا رہی ہے کہ ظلفکار علی بٹو کو شہید کروایا گیا زیاؤلہ اکھ سے زیاؤلہ اکھ سے کام لے لیا گیا جب زیاؤلہ اکھ نے امریکن ایجنڈے کے اوپر کام کرنے سے انکار کیا ایٹمی پروگرام کے اوپر کام تیز کیا اس کو بھی مروا دیا گیا اس کے بعد مشرف صاحب آئے مشرف نے بہت اچھے کام کیے لیکن پھر امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے اور اس کی باتیں مانتا رہا دو مور دو مور دو مور دو مور جب دو مور سے آگے نہ گیا اس کو بھی میڈیا کے سادشی شیطان پاکستانی باز میڈیا پرسن کے ذریعے اس کی شخصیت کو ڈیمج کیا گیا اور اس کو اقدار سے اٹھا دیا گیا لیکن جمہوریت نے اٹھایا اس میں جمہوریت شامل تھی آسل زرداری کی قمت شامل تھی اب آتے ہیں عمران ہاں کیوں خطر ہے اب عمران ہاں تو وہ بندہ ہے کہ جو کبھی کہتا ہے کہ مذہبی جنہوں نہیں مجھے مار دیں گے کبھی کہتا ہے فوج مجھے مار دیں گی اور یقین کر لیں انٹرنیشنل پاکستان کے دشمن جو ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایڈیا ایڈیو پر کھڑی ہوئی ہے کہ کب عمران ہاں کے ساتھ کو آسا ہو اور ہم لوگ اٹھیں یو اے نومے قرارداد پیش کریں کہ پاکستان ایک دیست گرد ملک ہے یہ ملک ایک ناکام ریاست ہے سیکیورٹی کے والے بھی اس کے ساتھ سے ایٹمی ساتھ سے غیر محفوظ ہیں اور پاکستان پر پبندیاں لگا دی جائیں ساتھ عوام کے اوپر فنڈنگ کی جائے کھلم کھلا اتھیار بند کیا جائے اور پاکستان کو خدا نہاستہ حاکم بدہن لیبیا یا عراق کی طرح تباو برباد کر دیا جائے تو میں نہ عمران ہاں کی معت میں بول رہا ہوں نہ نوازلی کی معت میں بول رہا ہوں میں حکومت کی معت میں نہیں بول رہا میں ریاست کی معت میں بول رہا ہوں اس وقت میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹس اور حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ عمران ہاں کے اوپر جو بھی کیس ہے زبانتے ہو نہ ہو اس کو فوری طور پر فاصلی تحویل میں دیا جائے کیونکہ عمران ہاں کے گرد اس وقت جو ان کے اپنے لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ ثابت شدہ ہے کچھ لوگ پاکستانی ایجنسیوں کے ساتھ ہیں کچھ لوگ انٹرنیشنل ایجنسیوں کے جسوس ہیں ان کے بیانات سے ظاہر ہے تو میری گزارش ہے کہ عمران ہاں صاحب کو فوری طور پر فاصلی تحویل میں لیا جائے اور ان کی فاصل کی جائے جزاک اللہ بہت شکریہ امید ہے کہ آپ ویڈیو سن کے کچھ غور فرمائیں گے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے اللہ حافظ